ہیلو ڈیئر فرنس این ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آج کی ٹوپک ہوگی ہماری کیڈیورک اسپاز ہوتی تو کیڈیورک اسپاز کے بارے میں ہم یہاں پہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں کیڈیورک اسپاز فرنس کیڈیورک اسپاز کے سیکنڈ نیم کہہ سکتے ہیں یا آدھر نیم کہہ سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں آدھر نیم انسٹنٹینیس رائگر یا پھر کیٹیلیپٹک ریگیٹی سے تو کیڈیورک اسپاز کیا ہے کیڈیورک اسپاز کیا ہے کسی سے ہم کلیر کر سکتے ہیں اسپاز means ہوتا ہے کانٹریکشن کیڈیورک means ہوتا ہے دیڈ بوڈی تو دیڈ بوڈی کی کچھ پارٹ میں کانٹریکشن ہوگی تو کیڈیورک اسپاز ایک کنڈیشن ہے مسلز کا کیا کنڈیشن ہے کنڈیشن in which muscles of the body that we are in a state of contraction immediately before death continues to be so after death مطلب یہ کہ جو مسلز ہے ہمارے اسپاز بولی کا death سے پہلے ایک contacted stage میں اگر تھے contacted state میں تھے تو death کے بعد بھی وہ اسی state میں رہے گی ٹھیک ہے اب تھوڑا سا کلیر کرتے ہیں ایک term ہم نے پچھلے اپنے ویڈیو میں بتایا تھا رائیگر موٹیز کی کس کی بتایا تھا رائیگر موٹیز کی رائیگر موٹیز کو ہم اور بھی نام سے جانتے ہیں جس کو ہم نے بولا تھا cadaviric rigidity cadaviric rigidity وہ تھا cadaviric rigidity اور یہ ہے آپ کا cadaviric اسپاز cadaviric اسپاز تو دونوں میں difference کیا ہے cadaviric rigidity and cadaviric اسپاز میں difference کیا ہے تو friends cadaviric rigidity رائیگر موٹیز جو ہوتی ہماری body کے پورے parts میں تھی اس میں تھی involve involve all the body parts all the body parts and cadaviric اسپاز جو ہے آپ کی involve particular body parts ایک particular body parts میں ہوگی شریف یہ یا تو آپ کے صرف hand میں ہوگی یا legs میں ہوگی یا کسی اور body parts میں ہو سکتی ہے تو اس میں fix body parts ہے اور رائیگر موٹیز آپ کا پورا body parts میں ہوتا ہے رائیگر موٹیز mainly آپ کا death کے بعد ہوتا ہے death کے بعد کیا ہوتا ہے کہ contraction start ہوتا ہے اور آپ کے cadaviric اسپاز میں contraction death سے پہلے ہی تھی اور وہ بعد میں بھی ویسی ہی رہتی ہے تو cadaviric اسپاز کیا ہے آپ کے involve particular body parts like آپ کا hands hands میں most commonly ہم دیکھ سکتے ہیں cadaviric اسپاز اور اس میں کیا ہے کہ یہ ہمارے death کے بعد میں یہ پورے body parts میں ہم دیکھ سکتے ہیں رائیگر موٹیز یا پھر cadaviric rigidity تو اب دوسری difference کیا ہے cadaviric rigidity اسپاز کی تو cadaviric rigidity میں آپ کی voluntary and involuntary and involuntary body parts دونوں ہی involunt ہیں ٹھیک ہے اب وہیں پہ آپ کی cadaviric اسپاز کی بات کریں تو یہاں پہ mainly آپ کا کیا ہے voluntary body parts میں دیکھتا ہے voluntary voluntary body parts میں دیکھے گا کیا cadaviric is pass آپ کے voluntary body parts میں دیکھے گا تو یہ difference ہے اب ایک چیز اور اس میں difference ہم 8 کر سکتے ہیں کہ cadaviric is pass سارے body میں دیکھے گا death death کے بعد میں کچھ exceptions ہیں جیسے میں poisoning کے cases میں بتایا تھے لیکن normally seen in all dead body but cadaviric اسپاز جو ہے آپ کے particular conditions میں دیکھیں گے کیا conditions میں اب دیکھوں کہ muscles contracted state میں تھی death سے پہلے اور وہ ہی state کو maintain کر لے بات مطلب وہ contracted state میں ہی رہتی ہے تو یہ جو ہے میلی آپ کا دیکھنے کو ملتا ہے کس کس کنڈیشن میں کنڈیشن جو ہوتی ہے جس میں ہم کو cadaviric اسپاز ملتی ہے وہ condition آپ کی ہوگی ہوں گی sudden day sudden day کسی کی موت اچانک ہو جاتی ہے تو اس case میں ہم کو دیکھنے کو ملے گا excitement کے case میں دیکھنے کو ملے گا excitement میں بہت زیادہ خوشی میں مر گیا fear کے case میں دیکھے گا یا severe pain ہوتی ہے severe pain یا cerebral hemorrhage cerebral hemorrhage ان case میں دیکھ سکتا ہے یا پھر poisoning کے case like striking poisoning striking poisoning کے case میں ہمیں ketibrary اس پاس دیکھنے کو ملتا ہے اب دیکھو sudden death excitement fear یا severe pain میں اب دیکھو کیا ہوتا ہے کہ sudden death کیسے ہوتی ہے کوئی اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے تو جس میں اس کی death ہو گئی تو اس case میں ہم کو ketibrary اس پاس ملتا ہے اور رائیگر موٹی جو ہے آپ کو ہر case میں normally دیکھنے کو مل جائے گا تو سب سے پہلے اب بات کرتے جیسے اس figure سے ہم اس کو اور clear کرتے ہم نے پہلے سے بنا رکھ تا لیے آس پاس میں جو پانی میں جو ہیں آپ کے grass ہیں mud ہیں ان کو catch کرے grasp کرے گا وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑے گا تو ان cases میں کیا ہوگی کہ ان کے ہاتھ میں کیا جائے گی یہ گھاس آ جائے گی یہ grass آ جائے گی یا پھر یہ muds آ سکتے ہیں تو جسے droning کے case میں وہ اپنے آپ کو بچانے کیا کیا struggle کیا اس struggle کے دوران اس نے کیا پکڑا اپنے ہاتھوں میں grass پکڑا mud پکڑا تو اب کیا ہوا اس کو پکڑنے کے لیے اس کی ہاتھ کیا ہوگی contract ہوگی contract ہوگی تو یہ death سے پہلے اس hands contract ہوگی تھے لیکن کیونکہ وہ پانی میں دوب رہا ہے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پایا تو یہ contracted state maintain رہ جائے گا death کے بعد میں ملے گا مطلب اس کی ہاتھ کیا ہے contracted state میں ہے اب اس میں اس سے ہم کو پتا چلا اس سے ہم کو ایک چیز اور پتا چل سکتا ہے کہ جیسے دیکھو کوئی آدمی اگر پانی میں دوب کے مارتا ہے تو اس کے hands میں ہمیں grass مل سکتے ہیں یا muds مل سکتے ہیں اگر کسی آدمی کو کسی نے مار کے پانی میں پھیکا ہے تو اس hands میں گراس نہیں ملیں گے کیوں کیوں جائے گی اب بات کرتے ہیں اس کو آگے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تو پھر اب آگے بات کرتے ہیں کی اس کی میکنیزم کیا ہوتی ہے کیوں ہوتا ہے مطلب ہاتھ اگر کانٹیکٹیڈ اسٹیٹ میں تھی تو کھل کیوں نہیں پا دی تو اس کا میکنیزم پوری طرح نہیں نہیں ہے لیکن ہم اپنے پچھلے اسٹیڈیز کے بیسیز پہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے رائیگر موٹیز ہوتا ہے رائیگر موٹیز کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے جو بوڈی پارٹ دیرے دیرے کانٹریکٹیڈ یا پھر مطلب اسٹیف ہو جاتی کیوں اسٹیف ہو جاتی ہے ایٹی پی کی ڈیفی سی کیونکہ ایٹی پی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے آپ کی ریلیز نہیں ہو پاتی ہے تو due to loss of oxygen and ATP cadivric ریزی ڈی رائیگر موٹیز ہو کرز اسی کے basis پہ ہم کیا کر سکتے کی cadivric ریزی ریزی پہ پورے body parts کا وہ use کرے گا اس body part میں ATP کی depletion ہو جائے پوری طرح سے جب ATP ہی نہیں ہے تو کیا ہوا کہ جب اس کا hand contract کیا تھا تو ریلیز نہیں ہو پائے گا تو رائیگر موٹیز سے ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ cadivric espal ہوتا کی ہو ہے i hope آپ کو بات سمجھ آگئی cadivric espal کی mechanism کی تو it is due to the loss or lack of ATP in the affected part میں کیا ہو جائے گی آپ کی ATP deficiency ہو جائے گی تو اس کے قارن آپ کی hands وہ contracted state میں ہی رہے گی اور وہ ریلیز نہیں ہو پائے گی تو کیا ہوگی اس کی گولی ماننے کے time پہ اس کی ہاتھ contract کرے گی اور گولی ماننے کے تورنت کسی نے murder کر دیا ہے اور پھر بعد میں crime scene پہ اس کو اس کے ہاتھ پہ گولی رکھے لوگ چلے جاتے تاکہ ایسا لگے کہ اس کی death انہوں نے خود اپنے آپ مار کر کی ہے تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اگر گن کو گری ہوا پکرے ہوئے نہیں ہے تو مطلب normally اس کی death خود سے نہیں ہوئی ہے کسی نے اس کو مار کے ہاتھ میں بندوق دیا ہے تو یہ اس کی medical legal importance بھی ہو جائے in case of droning سب سے پہلے جو ہم نے آپ بتایا droning کے case میں جو hands میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا grass مل جائے گا یا پھر other aquatic vegetation اس کے hands میں مل گے ٹھیک ہے اب جیسے fire arm injury یا اسی کی death پسٹول knife یا گن سے ہوئی ہے تو کیا ہوگا کہ اگر خود اپنے آپ کو مارے گا تو اس کے hands میں پسٹول مل جائے گا کیا مل جائے گا اس کے بعد knife مل سکتا ہے یا پھر other fire arms وہ اس کے hands میں مل جائے گا اور وہ ہی پہ اس death خود سے نہیں ہوئی ہے کسی نے اس کو پہلے سے مار کے پہ پہ ہومی سائٹس کے case میں ہومی سیڈل cases ہومی سیڈل cases ہوتے ہیں جب گھر میں کسی کو مار دیا جاتا ہے نورملی لوگ جو ہیں بہت cases آتے ہیں کہ اپنی wife کو لوگ مار دیتے ہیں گھر پہ تو ان cases میں تو اگر کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے clothes پکڑ سکتے ہیں اس کے buttons ہوتا سکتے ہیں اس کے ہاتھ پہ یا پھر اس کے hairs پکڑ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو بھی چیز پکڑے گا وہ اس کے ہاتھ میں مل جائے گا تو homicidal cases میں victim case میں کیا مل سکتا clothes مل سکتا button مل سکتا hairs مل سکتا ہے یہ سارے چیز اس کے ہاتھ میں دیکھنے کو مل جائے گا تو this is the medical legal importance of cadavric spas that in case of draining muds and grasses can be seen in victim's hand in case of fire arm injury pistol knife or gun hands میں اس کے pistol یا knife مل سکتے ہیں in case of homicides clothes button and hairs can be present in the hands right so friends this is all about cadavric spas let's recall once again this is the state of contraction of muscles that was present immediately before death that will be continue to be present after death also how it is different from rigor motis rigor motis is present in all the body parts it involves particular body parts voluntary and involuntary all the muscles are involved mainly voluntary muscles are involved seen in all death body and this is seen in case of sudden death excitement fear severe pain cerebral hemorrhage and striking pointing these are the cases where cadabric spas can be present in case of droning as shown through this picture that muds and grasses can be present in the hands of the victims right and